اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں متنجن تو بہت ہی زبردست کلر فول سی سویٹ ڈش اس کے لئے میں سب سے پہلے چاول اُبالنے کے لئے پانی رکھ رہی ہوں اس میں میں نے تین سبز الائچی توڑ کر اور تین لونگ ڈال دیا ہیں اور ایک ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالا ہے اس پانی کو میں اُبالنے کے لئے رکھ دوں گی پانی اُبال گیا ہے میں نے ایک کپ چاول بھگو کے رکھ دیا تھے اور اس میں میں چاول ڈال دوں گی تو چاول ڈال کر میں اس کو دھوڑا سا چمچ کے ساتھ ہلا دوں گی اور پھر اس کو ہائی ہیٹ پر میں اُبالنے کے لئے ڈام دوں گی تو چاولوں میں اُبال آ گیا ہے تو اس پانی پر میں نے اس کی ہیٹ کم کر دیا اور دوبارہ سے اس کو ڈال کر رکھ دیا ہے اور چاولوں کو میں نے پورا نہیں گلانا تقریباً اس کو میں اتنا گلاؤں گی کہ ابھی بعد میں اس نے شیرے میں بھی پکنا ہے اور پھر اس کو دم بھی دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چاول کو چیک کیا ہے تو جب آپ اس کو اپنے انگلی میں دبائیں تو اس کے دو تین دانے بننے چاہیے یعنی چار میں سے تین حصے آپ اس کو گلا لیں اور اس طرح سے تو یہ چاول اُبال گئے ہیں تو اب میں نے ان کو چھاننا ہے اور اس طرح سے میں نے ان کا پانی نکال دیا ہے تو ان جاون کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور میں نے جو نٹس لیا ہیں ان کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی اس کے لئے میں نے بلکل تھوڑا سا آرڈ ڈالا ہے اور یہ میں نے کچھ اکھ روٹ پستہ بادام بغیر چھلکے کے اور ساتھ میں ایک کشمش لی ہے تو گرم آرڈ میں میں یہ ڈا کر بلکل تھوڑا سا اس کو بھونوں گی اس طور سے یہ کرنچی ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال لوں گی ان کو بہت زیادہ نہیں بھوننا بنا یہ جل جاتے ہیں اور سمیل آتی ہے لیکن آپ کو دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس سے ان کو بہت احتیاط سے میں نے تھوڑا سا بھون کر ان کو پلیٹ میں نکال لیا اور یہ میں نے تین فوڈ کلر لیا ہے تقریباً چھٹکی بھر کر ہر کلر لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ایک چھوٹا چمچ پانی کا ڈال کر ان کلرز کو مکس کر لیا ہے تو میں نے ایک-یک اب میں چ چمچ جو اوبلے ہوئے چاول ہیں وہ ان میں ڈال دیا ہے اور ان کو میں مکس کر لوں گی میں نے لال رنگ لیا ہے اور یہ زردہ اور ساتھ میں سبز تو اس طرح سے بہت خوبصورت سا کلر جو ہے وہ چاولوں پہ چڑ گیا ہے اس طرح کرنے سے آپ کے چاولوں کے کلر جو ہیں وزیدہ پیور اور زیادہ خوبصورت آتے ہیں تو دوسری طرف میں نے اسی پین میں اور اور لالا ہے تقریباً میں نے یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اور ڈالا ہے اور اس میں میں نے دو الاشی اور دو لونگ ڈال کر تھوڑا سا اس کو فرائے کیا تھا اور پھر اس میں میں نے ہاف کپ چینی ڈال کر ساتھ میں دو سے تین ٹی بس پون دور ڈال دیا ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ پارٹ میرا ویڈیو بنانے سے تھوڑا سا مس ہو گیا جو اس لئے میں آپ کو اسی طرح سے بتا رہی ہوں کہ میں نے اوائل میں تھوڑے سے لونگ اور الاشی ڈال کر پھر اس میں چینی ڈال کر ساتھ ہی میں نے اس میں دو ڈال دیا تھا تاکہ چینی جل نہ جائے اور اب اس طرح سے میں نے اس کو پکایا ہے تو چینی پگل گئی ہے اچھی سی اور اس کا موسشر بھی ڈرائی ہو گیا ہے تب اس میں میں چاول شامل کر دوں گی جو ابلے ہوئے چاول میں نے رکھے تھے میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہیں اور میں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ اس شیرے میں مکس کروں گی تاکہ چاول ٹوٹے نہیں اور اس ساتھ میں میں یہ نٹس بھی ڈال دوں گی اور اس وقت تب میں نے ہیٹ جو ہے وہ میڈیم سے ہائی کے درمیان میں رکھی بیا ہے تو اس طرح سے تھوڑا سا میں اس کو زیادہ ہیٹ پر رکھ کر اس موسشر بھی ڈرائی کر لوں گی اس میں بہت زیادہ چمچ نہیں جلانا ہے تو اس میں میں نے ایک کپ چاول اور آدھا کپ چینی اور آدھے کپ سے تھوڑا سا کام آئل لیا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن یہ ہمارے لئے بلکل پرفیکٹ ہے ریشو تو ابھی موسشر اس کا ڈرائی ہو چکا ہے تو جو چاول میں نے کلرز میں ڈال کر رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے میں نے یہ تینوں کلر کی چاول اس میں ڈال دیا ہے اور اس ٹائم پر میں چاولوں کو دم دے دوں گی تو میں نے چاولوں کو بہت اچھا سے دس سے پندہ منٹ کا دم دیا ہے اور یہ متنجن میرا تیار ہے بہت ہی زبردستہ کھلے ہوئے چاول ہیں اور میں نے ان کو مکس کر کے اس طرح سے سیونگ ڈش میں ڈال دیا ہے اور میں نے رکھا اس کے اوپر بہت خوبصورت سے لگنے کے لئے ایک گلاب جامل تو میں مزے دار سے اور خوبصورت سے چاول تیار ہیں اور یہ بلکل بھی جڑے ہوئے ایک دانہ بھی اس کا جڑا بننی ہے بہت کھلے کھلے سے اور بہت ہی زبردستہ بہت مناسب سا اوائل اور میٹھا ہے اس میں جو آپ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو اس کو مزید آپ گانش کرنے کے لئے اوپر اس کے نٹس ڈال دیں یا جو بھی آپ کو اچھا لگے اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سے خروٹ اور تھوڑا سا میں نے اس میں کوپرا پاودر ڈال دیا ہے ناریل پاودر تو یہ بلکل تیار ہے اس کو بنائیں انجوائے کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ